سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر ایک سو گیارہ سبق چودھا آئیے لغت دیکھیں پانچوی جماعت کا کمرہ استاد جماعت میں داخل ہوتے ہیں تمام طلبہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ السلام علیکم استاد وعلیکم السلام بیٹھ جائیے آپ کو تو معلومی ہوگا کہ میاں فیاض کو چوتھی جماعت میں اردو مضمون میں سب سے زیادہ نمبر ملے ہیں اور سالانہ جلسے میں انہیں ایک کتاب انام میں دی گئی ہے میاں فیاض انام مبارک ہو طلبہ مل کر مبارک ہو مبارک ہو فیاض شکریہ شکریہ استاد فیاض ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو کون سی کتاب انام میں ملی ہے صفحہ نمبر ایک سو بارہ فیاض جناب مجھے نام تو یاد نہیں ہے ابباجان کہہ رہے تھے کہ اس میں الفاظ کے مانی دیئے ہوئے ہیں استاد آپ جانتے ہیں ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں فیاض جی نہیں جناب استاد اچھا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں سب بچے خاموش رہتے ہیں استاد ایسی کتاب کو لغت کہتے ہیں ناصر جناب ہماری اردو کی کتاب میں بھی ہر سبق کے بعد الفاظ کے مانی دیئے گئے ہیں کیا لغت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے استاد مسکراتے ہوئے بلکل اسی طرح تو نہیں ہوتا کچھ فرق ہوتا ہے ہماری کتاب میں ہر سبق میں آنے والے نئے الفاظ کے مانی لکھے جاتے ہیں لیکن لغت میں بہت سے الفاظ کے مانی ہوتے ہیں ماجد لیکن جناب لغت میں ہزاروں لفظ ہوتے ہوں گے پھر ہم کسی خاص لفظ کے مانی کس طرح ڈھونتے ہیں کیا اس کے لئے پوری کتاب دیکھنی پڑتی ہے استاد یہ بہت اچھا سوال ہے آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ لغت میں الفاظ کے مانی کیسے تلاش کیے جاتے ہیں استاد بچوں کو لغت دکھاتے ہیں سب ہی باری باری لغت دیکھتے ہیں استاد کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہے سلیم جناب میں نے دیکھا ہے کہ علیف سے شروع ہونے والے تمام الفاظ شروع میں دیئے ہوئے ہیں صفحہ نمبر 113 استاد اسلم آپ بتائیے اسلم میم استاد اور نون کے بعد کیا آتا ہے حسن آپ بتائیے حسن سوچ کر واو استاد بہت خوب اگر ہمیں لفظ منزل کے معنی دیکھنے ہوں تو کیسے دیکھیں گے فیاض آپ بتائیے استاد تختہ سیاہ پر لفظ منزل لکھتے ہیں فیاض حرف میم کے نیچے دیکھیں گے استاد اچھا ڈھون کر بتائیے فیاض کوشش کرتا ہے لیکن یہ لفظ نہیں ملتا فیاض جناب اس میں میم سے شروع ہونے والے بہت سے لفظ ہیں ڈھونڈا مشکل ہے استاد لفظ منزل میں میم کے بعد کون سا حرف ہے تمام بچے ایک ساتھ نون استاد لغت میں میم سے شروع ہونے والے الفاظ غور سے دیکھئے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں پہلے وہ الفاظ اکٹھا کیے گئے ہیں جن میں میم کے بعد علیف آتا ہے جیسے مات مار ماش وغیرہ اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن کے بعد بے آتا ہے جیسے مبارک مبتلا مبشر وغیرہ صفحہ نمبر ایک سو چودہ اس سے آپ کی سمجھ میں کونسی بات آتی ہے راشد جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں نہ صرف میم سے شروع ہونے والے تمام الفاظ کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے بلکہ ہر لفظ کے دوسرے حروف کا بھی خیال رکھا گیا ہے استاد بلکل صحیح یہ بھی حروف تحجی کی ترتیب میں ہیں اس لیے لفظ منزل کے معنی ڈھونڈنے کے لیے آپ کس بات کا خیال لکھیں گے راشد ہم اسے میم نون میں ڈھونیں گے استاد اچھا فیاض میم نون کے نیچے دیکھو فیاض لفظ منزل ڈھونڈ نکالتا ہے صفحہ نمبر ایک سو پندھرہ فیاض مل گیا جناب اس کے معنی ہے اترنے کی جگہ رہنے کی جگہ مسافر خانہ سرائے جناب اس میں تو بہت سے معنی دیے ہوئے ہیں کون سے معنی سہی ہیں استاد ہر معنی اپنی جگہ سہی ہیں لفظ منزل اس جملے میں دیکھئے قافلہ بتائیے کیوں سرائے شاہد شاہد میرا خیال ہے کہ اب آپ یہ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے اس بارے میں آئندہ اور بھی معلومات دی جائیں گی سفہ نمبر مبشر خوش خبری دینے والا قافلہ مسافروں کا گروہ کاروان عبر بادل ابتر بدحال ابن بیٹا غور کیجئے مطالعے کے دوران بعض ایسے نئے الفاظ سامنے آتے ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے ایسی کتاب جس میں کسی زبان کے الفاظ اور ان کے معنی درج ہوں اسے لغت کہتے ہیں لغت سے ہم کسی نئے لفظ کے معنی معلوم کر سکتے ہیں اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ لغت میں سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک استاد نے فیاض کو کس بات کی مبارک بات دی دو آپ کی درسی کتاب کے ہر سبق کے بعد جو الفاظ اور معنی دیے گئے ہیں ان میں اور لغت میں کیا فرق ہے تین حروف تحجی کا ترطیب سے یاد ہونا کیوں ضروری ہے چار سلطان منزل میں لفظ منزل کے کیا معنی ہے یہاں کچھ تصویریں دی گئی ہیں ان تصویروں کو غور سے دیکھئے پہلی تصویر میں بچے لغت دیکھ رہے ہیں دوسری تصویر میں ڈاکیا خط بانٹ رہا ہے تیسری تصویر میں عورت کپڑے سی رہی ہے اور چوتھی تصویر میں استاد تخت سیاہ پر لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 118 ان تصویروں میں بچے ڈاکیا عورت اور استاد کام کر رہے ہیں یہ سب فائل ہیں کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں یہاں دی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر فیل اور فائل لکھئے پہلی تصویر میں ایک رقص کر رہی ہے چوتھی تصویر میں ایک بچہ کوپی پر لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 119 دیئے ہوئے الفاظ لغت میں جس ترتیب سے آتے ہیں اسی ترتیب میں لکھئے الفاظ ہیں منزل سرائے عبر لغت حرف مضمون یہاں دو کولم دیئے گئے ہیں ایک کولم مذکر کا ہے اور دوسرا معنس کا دیئے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھئے اردو منزل کتاب مبارک بات قافلہ انام ترتیب حرف جماعت تخت سیاہ لفظ سوال دی ہوئی تصویروں پر دو دو جملے لکھئے پہلی تصویر میں استاد تخت سیاہ پر لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر ایک سو بیس دوسری تصویر میں استاد کلاس میں پڑھا رہے ہیں تیسری تصویر ایک لغت کی ہے دیئے ہوئے لفظوں لکھئے جمع گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ CIET NCERT نئی دلی بھارت